دکشن انڈمان زلہ پریشت کے ادھیاکش سنجے سنگھ نے انڈمان اور نکو بار دویپ سموہ کے کیمبل بے میں سامان وطرن کے مدے پر بات کی جہاں سدھار کی آوشکتہ کو زور دیا انڈمان لائیو سے بات کرتے ہوئے انہوں نے پرشاسن دوارہ چلائے جانے والی جہاز سیوہ کی سراہنا کی خاص کر یاتریوں کو اس کی سوویدھا کی ساتھ ہی ساتھ انہوں نے سامان گیس سیلینڈر وطرن اور نرمان سامگری کے پریوہن سے جڑی نرنتر چناؤتیوں کو اجاگر کیا سامان پہنچانے کی جو بات آپ اکھا رہے ہیں دیکھئے میں بھی اس انڈمان میں قریب 28 سال سے میں ہوں 94 سے میں ہوں لیکن آج کے دور میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جتنا سندر ساؤتھن گروپ کے لیے آج جہاز رانی کا جو سویدہ ہے واقعی میں جتنی تاریف کرے میں سمجھتا ہوں کہ کم ہے آج ہر ہپتے میں آج مہینہ ایک مہینہ پہلے پروگرام آنا اور ہر ہپتے میں منگلوار کے دن آپ کو کمیل بے کے لیے پروگرام بنا سکتے ہیں تو آج جو میں سمجھتا ہوں کہ راسن جانے کے لیے سمجھیاں اتنی نہیں ہیں ہاں کچھ چیزیں ہیں کنٹرکشن میٹریل کے لیے جو کارگو جہاز کی جو باتیں ہیں یا گیس سیلنڈر کی باتیں ہیں واقعی میں یہ سمجھیاں صرف کمیل بے کی نہیں ہیں پورے انڈمان نیکو بار میں گیس کی سویدہ جو ہے آج بھی پرساسن پوری طرح سے اس چیز کو کریانویت نہیں کر پایا ہے آپ دیکھیں کہ پول بر میں بھی کہیں نہ کہیں گیس کی کونے کونے میں سمجھیاں ہے کنٹرکشن میٹریل کے بھی یہاں پہ بھی دکت وہ ہی دکت کمیل بے بھی ہے لیکن یادہ یاد کی جہاں تک بات ہے جو لوگوں کو آنے جانے کی سویدہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ جہاز رانی کا جو بسے ہے واقعی میں دی ایس ایس کو میں جتنا تاریف کروں اتنی کم ہے پورے ڈپارٹمنٹ کی میں تاریف کرتا ہوں کہ انہوں نے جیس طرح سے اپنے کارے کو یوجنا بج جو کر رہے ہیں واقعی میں اپریسیبل ہے اور میں ان کی تاریف کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرابلم اتنی نہیں ہے جتنی کارگو والی ہے جو کارگو فسلیٹیج کا ہے اس پر پرساسوں کو دھیان دنا چاہیے اور سائد کام بھی ہو رہا ہے امید کرتا ہوں کہ آنے والا سمیں بہت اچھا ہوگا اسے ہی مرمانا